پرسٹ آف آل ہمیں تھوڑا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوہ کی پرسنیلٹی ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک رویہ بھی گیا تھا وہ کیا تھا تاکہ ہم اس چیز کو آگے چل کر اچھی طرح سے سمجھ سکیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوہ نے کیا کیوں کیا پرسٹ آف آل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوہ at the age of 10 year he declared his Islam I am not saying he accepted Islam accepted is for that person who was non-believer so وہ اپنی childhood میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ساتھ رہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب announcement کی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر yes کہا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نوہ was the first person حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوہ was the second person to accept Islam اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوہ کی پوری life آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکل ساتھ پہلے گھر میں پھر اس کے بعد as son in law اور پھر ہم battle of bedr کو دیکھتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوہ he is the pioneer who fought against non-believers اس کے بعد جتنی بھی battles ہیں battle of trench کو انہوں دیکھتے ہیں غزوہ خندق ہے تو وہاں پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا رول ہے اور expedition of khabar وہاں پر it was very difficult to occupy that area حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی بنایا گیا وہاں پر امیر مینوس لشکر کا for the army but it was not success حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد ایک دن کہا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو فلیگ دینے والا ہوں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں not only this یہ تو بہت عام ہے نا کہ ہم سب کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتے ہیں اور کل اس کے ہاتھ سے سکسس ہوگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی یہ خواہش وش نہیں کی تھی کہ مجھے کوئی چیز ملے کوئی آتھارٹی ملے لیکن اس دن میں نے وش کی کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبیے کہہ رہے ہیں کہ جس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بلکہ دل میں ان کے وش ہوئی کہ وہ اللہ کرے میں ہوں کہ کل مجھے اللہ کے نبی فلیک دے کے بھیجے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکس دے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو آپ نے فلیک دیا اور پھر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مبارک بات دی کہ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اس سے ان کا آپ کو تھوڑا سٹیٹس رنگ واضح ہو جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الودا کے موقع پر لاست سرمن آپ نے دیا ہے تو اس سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی کہ یمن میں انہوں نے یہ کیا وہ کیا ایسے ان کی کوئی غلط فہمی تھی حضرت بریدہ اسلمی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ اسلمی کو کوئی جواب نہیں لیا اور اس کے بعد حج کمپلیٹ ہونے کے بعد جب مکہ واپس جا رہے تھے تو ایک جگہ ہے جس کو خم غدیر کہتے ہیں جگہ کا نام ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اس کا میں آپ کو صرف دو تین چیزیں ریلیونٹ بتا رہا ہوں ایک تو آپ نے یہ کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے یہ صحیح حدیث ہیں اس میں مولا کا مطلب بہت سارے میننگ ہیں دوست مددگار یعنی ہیلپ کرنے والا اسی طرح جس کی آپ بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں مولانا صلاح مولانا صاحب تو بہت سارے اس کے میننگ آتے ہیں اسی طرح اس کے میننگ میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آپ کا سردار ہو وہ بھی مولانا کی میننگ میں آتا ہے سیدنا اور مولانا جیسے ہم درود پاک جب بڑھتے ہیں اس میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جیسا تعلق رکھتا ہے ویسا ہی علی کے ساتھ رکھے لیکن ایک ہی زم کئی دفعہ کلیر کر چکے ہیں کہ نبی آپ کے بعد کوئی نہیں اب دوسری بات آپ نے وہاں پر یہ کہی کہ مومن علی سے بغض نہیں رکھتا یعنی ہیٹ نہیں کرتا اور منافق علی سے محبت نہیں کرتا تو اس پر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور کچھ صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جا کے مبارک بات دی کہ آپ کتنے لکی ہیں کہ آپ ہر مومن کے ایمان کا حصہ بن گئے ہیں جو بھی مومن ہوگا وہ آپ سے محبت کرے گا اسی طرح ایک حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے اب ان ساری چیزوں کی بیس پر جب ہم آگے چلتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹ میں میں وہ سارے اس کو سکپ کر رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ کی باقی لائف ہو سارا اب ٹائم آ جاتا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں کیلیفے کی اور وہاں پہ بھی کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری کوشش کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور جو ان ریسٹ پیدا کرنے والے ایلیمنٹس تھے ان کو وہ سیٹل کریں اور ان کی کوشش سے ہی یہ ہوا کہ محمد بن ابو بکر کو گورنر بنایا گیا مصر کا اور وہ لوگ جا رہے تھے ان کو لے کر ساری یہ چیزیں سب چیزیں سیٹل ہوگی تھیں بٹ دیو تو ذیت فورج لیٹر which was written by مروان بن الحکم all the situation reverted again what happened we have discussed about it کہ وہ ریبلز واپس آئے انہوں نے مدینہ کو سیز کر دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی اسیسی نیشن تک بات پہنچ گی یہاں پہ بھی بیچ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو رول پلے کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور ریبلز کے درمیان کہ یہ لیٹر حضرت عثمان نے نہیں لکھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں لکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہم آپ پہ یقین کرتے ہیں آپ جھوٹ نہیں گولنے والے لیکن آگے مروان کو کیونکہ کوئی سزار نہ دی جا سکی اور وہ جو میٹر تھا ایجیپشنز ادر ریبلز اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان میں وہ سیٹل نہ ہو سکا اب یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر ادرز جو کمپینئن تھے انہوں نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ ان سب لیمٹس کو کروس کر جائیں گے یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو یہ شہید کر دیں گے یہ کسی کے وہم و گمان میں ہی نہیں تھا اور اس کے باوجود بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت علی اور دیگر لوگوں نے بھی کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان لوگوں کو یہاں سے بگا دیتے ہیں لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی یہ گریٹنس تھی ان کی شرافت تھی انہوں نے کہا کہ میں مسلمانوں کے درمیان میں لڑائی نہیں چاہتا میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے لوگوں کا بلیڈ شیڈ نہیں کروں گا تو دیٹس وائے وہ لوگ مدینہ میں مور دن ٹو منس رہے اور یہ سارا جو انفارچونیٹ سیچویشن ہیپن ہونی تھی اٹھ ہیپنڈ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وش نہیں کیا کہ مجھے خلیفہ بنا دیا جائے ان ریبلز نے جو باقی لوگ تھے انہوں نے اور باقی لوگوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کمپیل کیا کہ آپ کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں ہے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کلوزیسٹ ریلیٹیو ہے نہ آپ جتنا کوئی عالم فاضل ہے نہ آپ جتنا کوئی بریو ہے اور نہ آپ جتنا کوئی اسلامی جیورس پروڈنس کو یعنی قوانین لاز کو سمجھنے والا ہے تو یہ وہ اولی پرسن جس کو آپ کہہ لیں کہ وہ میرٹ پہ ہائیسٹ پوائنٹ پہ تھے لیکن وہ اگری نہیں ہوئے حضرت علیہ حضرت زبیر اور ادھر سینئر کمپینئن سے بھی کہا گیا وہ بھی اگری نہیں ہوئے الٹی میٹلی جب ریبلز نے یہ کہا کہ ہم اگر کل تک فیصلہ نہ ہوا تو پھر ہم کوئی فیصلہ کر دیں گے تو اس پر حضرت علی رضی اللہ کو لوگوں نے کنونس کیا وہ مان گئے لیکن انہوں نے دو شرطیں رکھی ایک تو یہ کہ جب آپ لوگ میری بیعت کر لیں گے تو پھر آپ کو مجھے فالو کرنا پڑے گا اب یہ نہیں کہ پھر دوسرے دن ایجیٹیشن شروع ہو جائے کیونکہ بیعت پرومیز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے اپنی مرضی ختم کر دی ہے اب آپ کے رولر کی مرضی چلے گی پہلی چیز دوسرا یہ کہ میں پھر جو رولنگ ہے جو میں گورمنٹ چلاوں گا وہ میں اپنے طریقے سے چلاوں گا اور یہ ان کا پرانہ سکانس تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہیں ایک میٹی بنائی تھی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ گورمنٹ کے میٹر کیسے چلائیں گے اگر آپ کو ہم بنا دیتے ہیں 100 ہی ہیں معطای من إفتحان گا